بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین دوستو اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ خواب میں دیوار کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیوار خواب دیکھنے والے کا حال ہے اگر دیکھے کہ امدہ اور مضبوط دیوار ہے تو دنیا میں حال کی نیکی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ دیوار پرانی ہے اور اس کو گراتا ہے دلیل ہے کہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ نئی دیوار ہے اور خراب کرتا ہے تو دلیل ہے کہ دیوار کی خرابی کے مطابق غم و فکر پائے گا اگر دیکھے کہ دیوار کمزور اور تنگ ہے تو دلیل ہے کہ اس کا حال دنیا میں کمزور ہوگا اگر دیکھے کہ دیوار پر اس کا پاؤں تھا دلیل ہے کہ اس کا حال مستقیم ہوگا اور اگر دیکھے کہ دیوار لٹکی ہوئی ہے تو اس کے پراغندگی احوال اور زوالِ عیش کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ دیوار گر گئی ہے دلیل ہے کہ معاشیت اور سنت سے گرے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ دیوار شہر کی یا جامعہ مسجد کی گر پڑی ہے تو دلیل ہے کہ یہ حاکم اس شہر کا حلاق ہوگا حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مٹی اور گارے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے دیوار بنائی ہے تو اس کے دین کے پاک ہونے کی دلیل ہے اگر اینڈ چونے کی بنائی ہے تو دین میں اس کے تباہ حال ہونے کی دلیل ہے اگر دیوار چونے اور پتھر سے ہے دلیل ہے کہ دنیا پر فریفتہ ہوگا اور آخرت کا طالب نہ ہوگا جزاکہ موسیقی 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 موسیقی